بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ پیسا شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لکانے کے بعد نیک کی چڑھائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے سات انچ تو یہاں پہ بھی چڑھائی میں ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم 1.5 انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اسے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے نیک کی ٹوٹر لیندھ جو ہے وہ ہم رکھیں گے ساڑھے چودہ انچ یہاں چڑھائی میں کون انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے نیک کو ہم اس طرح سے رونڈ شیف دے دیں گے سینٹر میں ہم ایک سیدھی لائن لگا لیں گے اس طرح سے اور نیک کی باہر والی سائیڈ پہ ہم پوننج پہ اس طرح سے مارک کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لیا ہے اس کو شیٹ کی اُلٹی سائیڈ پہ ہم پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے شیٹ کی اُلٹی سائیڈ پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کا یہ والا ایک سٹر جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بھکرم کے ساتھ ساتھ اور سینٹر میں سے بھی اسی طرح سے ہم کٹنگ کر لیں گے جہاں تک ہم نے نشان لگایا وہاں تک کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ لیس ہے اس لیس کو ہم نیک کے اُنپر رکھیں گے اور اس کی آؤٹ لائن کے اُنپر ہم سلائیڈ لگا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایزی اور بلکل سیمپل سا یہ نیک کا ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لاسہ کلاس میں دیکھنا تاکہ دیزائن کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ میرے آج کے نیک کا ڈیزائن ہے وہ اب سب کو کیسا لگا تو ایک سائیڈ پر لیس کو سٹیچ کرنے کے بعد دوسری طرف بھی سٹیچ کر لیتے ہیں تو دونوں طرف لیس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ دوری لیپس ہے اس کو پہلے میں نے ریڈی کر لیا تھا اس کی لمبائی جو ہے وہ دو انچ ہے تو اس طرح سے دوری لیپس ہم بنائیں گے اور اس لیس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ڈی 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 ڈنچ کے فاصلے پہ ہم دوری لیپس سٹیچ کر لیں گے تو ایک طرف دوری لیپس سٹیچ کرنے کے بعد دوسری طرف بھی کر لیتے ہیں یہ دوری لیپس سٹیچ تو دوری لیپس میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ اڑے فیبریک ہے اس کی جو چڑائی وہ تقریبا 1.5 انچ ہے تو ایک طرف سے ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ اسی طرح سے اڑے فیبریک پٹی کو ہم ریڈی کر لیں گے اس فیبریک پٹی کو ریڈی کرنے کے بعد ہم اس طرح سے نیک کے نیچے رکھیں گے اور یہ جو ہم نے لیس کے اوپر سلائی لگائی ہوئی ہے اس کی باہر والی سائیڈ پر ہم سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا نیک جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو فائی کے ساتھ تو اسی طرح سے یہ فیبریک پٹی ہم سٹیچ کر لیتے ہیں نیک کے ساتھ ایک طرف اور ایسے ہی اس دوسری طرف بھی سٹیچ کر لیں گے فیبریک پٹی کو سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے اس کی پائپنگ نکالتے ہوئے پائپنگ کے جوڑ میں ہم سلائی لگا لیں گے تو ایک سائیڈ پر میں نے سلائی لگا لی ہے اس طرح سے کمپلیٹ کر لیا دوسری طرف بھی کر لیتے ہیں اور آپ میرے پاس یہ فیبریک پٹی ہے سیدھی اس کو میں نے ڈبل تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد اوپر سے ہم 1.5 انچ چھوڑیں گے اور اس طرح سے اس فیبریک پٹی کو نیک کے ساتھ سٹیچ کر لیتے ہیں فیبریک پٹی کو سٹیچ میں نے کر لیا ہے اور آپ میرے پاس یہ بٹن ہے سیم کلر کے تو یہاں پر سوی دھاگی کی مدد سے ان کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو آج کا ہمارے جو خوبصورت سے نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ